پاکستان قائم ہوئے پورا ایک سال ہو گیا ہے آج کے دن ہم اپنے ملک کی آزادی کی پہلی سالگیرہ منا رہے ہیں نہایت جانفشانی محنت اور عیسار سے کام کیا ہے کوئی ایسی قربانی نہیں جس سے دریخ کیا گیا ہو تحریک پاکستان سے قیام پاکستان اور بعد میں انہوں نے ملک و قوم کے لیے جو خدمات سر انجام دی وہ تاریخ میں سنہری حروب سے لکھی جائیں گی شہیدی ملت نے شمع آزادی روشن کرنے کے لیے بانی پاکستان کے شانہ بشانہ کام کیا پاکستان کے پہلے وزیراعظم لیاکت علی خان یکم اکتوبر 1895 کو کرنال میں نواب رستم علی خان کے گھر پیدا ہوئے وہ نواب صاحب کے دوسرے پرزن تھے ان کے والد کی زمینیں پنجاب اور اتر پردیش میں پیلے ہوئی تھی ان کا بچپن یو پی میں گزرا جو اس وقت مسلم سکاپت کا بڑا مرکز تھا ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی میٹرک کرنے کے بعد وہ ایم او کالج علی گر میں داخل ہوئے 1918 میں ان کی شادی جہانگیرہ بیگم سے ہوئی جس سے ان کا بیٹا ولایت علی خان پیدا ہوئے 1919 میں علی گر کالج سے بیئے کرنے کے بعد وہ عالی تعلیم کے لیے انگلستان چلے گئے وہاں انہوں نے 1921 میں اکسپرڈ یونیورسٹی سے قانون کی ڈگری اور 1922 میں لندن یونیورسٹی سے بارٹلا کی ڈگری حاصل کی بیریسٹر بننے کے بعد وہ ہندوستان واپس آئے اور چند ہی ماہ بعد مسلم لیگ میں شامل ہو کر اپنے سیاسی سبر کا آغاز کیا وہ اپنے دور کے ایک ایسے مسلم رہنماتے جو کبھی کانگریس میں شامل نہ ہوئے وجہ اس کی یہ تھی کہ 1922 میں تحریک خلافت اپنے اروش پر تھی اور یہ محصوص ہوتا تھا کہ مسلمانوں کے نکتے نظر سے بین الاقوامی سیاست پر اس کے مضبط اثرات ہوں گے لیا قتلی خان نومبر 1934 میں آل انڈیا مسلم لیگ کے جنرل سکری منتخب ہوئے اور ایک محتصر مدت کے سیوا قیام پاکستان تک اس عہدے پر فائز رہے 1940 میں انہیں مرکزی اسمبلی میں مسلم لیگ پارٹی کا ڈپٹی لیڈر چن لیا گیا محمد علی جنہ لیگ گروپ کے لیڈر تھے 1940 کے بعد اپنی بے پناہ مسروپیت کی وجہ سے وہ اسمبلی کے اجلاس میں کم شرکت کرتے تھے اس لیے عملی طور پر لیا قتلی خان اپنے ہی گروپ کے قائد تھے اس کے باوجود انہوں نے تحریک پاکستان کے سلسلے میں اگز 1942 سے اپریل 1943 تک 14000 میل کا سفر کیا مارچ 1940 میں لاہور میں مسلم لیگ کا تاریخی اجلاس ہوا جس میں قراردار پاکستان منظور ہوئی اور جہاں قائدی آزم اور دیگر مسلم رہنماؤں نے اپنی خطابت کے جوہر دکھائے لیا قتلی خان نے مسلمانوں کے نئے ملک کے بارے میں مندوبین کو مطمئن کیا 1943 میں مسلم لیگ کے کراچی کے اجلاس میں قائدی آزم نے کہا لیا قتلی خان میرا دایا بازو ہے انہوں نے اپنے پرائز کی ادائیگی میں دن رات ایک کر کے کام کیا اور شاید کسی کو اندازہ نہیں کہ انہوں نے کتنی باری ذمہ داری سنبھالی ہوئی ہے سب مسلمان ان کی عزت کرتے اور ان پر اتماد کرتے ہیں وہ اگرچہ نواب زیادہ ہے لیکن عام انسانوں کی طرح کام کرتے ہیں مجھے امید ہے کہ دوسرے نواب بھی ان کی فیروی کریں گے وہ اپنے یا کسی اور کے اختلاف رائے سے قائدی آزم کو آگاہ کر دیتے تھے لیکن عمل وہ جنا کے پیسلے پر کرتے تھے جیسا کہ قائدی آزم نے کہا تھا وہ ان کا دایا بازو تھے لیکن دماغ نہیں قائدی آزم نے پاکستان کے پہلے وزیر آزم کے طور پر لیا قتلی خان کو چنا اور اس عزاز میں کوئی ان کی برابری نہ کر سکا 15 اگرس 1947 کو انہوں نے حلف اٹھایا وہ تقریباً چار سال پاکستان کے وزیر آزم رہے 11 ستمبر 1948 کو قائدی آزم وفات پا گئے ان کی وفات پر لیا قتلی خان نے قوم کے نام اپنے پیغام میں کہا مجھے اس میں ذرا بھی شبہ نہیں کہ قائدی آزم کا شمار دنیا کی عظیم ہستیوں میں ہوگا دنیا میں کم آدمیوں کو یہ نصیب ہوا کہ وہ ایک عظیم الشان کام کو ہاتھ میں لے اور اپنی حمد عظم اور دانش سے اس کو اپنی زندگی ہی میں پروان چڑھتا دے کے قائدی آزم نے نہ صرف پاکستان کا نظرل این مسلمانوں کے سامنے پیش کیا بلکہ اس کے لئے جدوجہت کر کے دنیا میں سب سے بڑی ریاست قائم کر دی قائدی آزم ان برگزیدہ ہستیوں میں سے تے جو دنیا میں کبھی کبھی پیدا ہوتی ہے اپنی تمام سیاسی زندگی میں انہیں ملت اسلامیہ کی بہبود منظور تھی اور وہ اسی کے لئے کوشہ رہے لیاقت لیہان کے دور کا سب سے اہم کارنامہ قرارداد مقاصد کی منظوری ہے پاکستان چود آگست انیس سو سینٹالیس کو وجود میں آ گیا تھا اس کا آئین بھی تیار نہیں ہوا تھا مسلمانوں کا یہ تقاریہ تھا کہ اس ملک میں اسلامی اصولوں پر آئین بنایا جائے چنانچہ اس سلسلے میں مولانا شبیر احمد عثمانی مولانا مودودی اور دیگر علماء کرام کی متفقہ کوشش سے لیاقت لی خان نے سات مارچ انیس سو سات اس سمیے میں ایک قرارداد پیش کی جسے ایک قراردادی مقاصد کہا جاتا ہے یہ قرارداد بارہ مارد انیس سو انچاس کو منظور کی گئی اس کے مطابق ساری کائنات پر حاکمیت کا حق اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے سولہ اکتوبر انیس سو اکاون کو وہ راولپنڈی کے لیاقتباغ میں ایک جلسے عام سے خطاب کرنے کے لیے کراچی سے روانہ ہوئے گر سے روانہ ہوتے وقت ان کے بیٹے اکبر اور اشرب سکول جا رہے تھے اکبر نے کہا ڈیٹھ ہم آپ کے ساتھ پنڈی چلیں گے انہوں نے کہا نہیں تم اپنے سکول جاؤ گے راولپنڈی میں چار بجے کے قریب وہ جلسے گا پہنچے اور چند من بعد تقریر کے لیے کڑے ہوئے ابھی انہوں نے صرف برادرانی ملد ہی کہا تھا کہ اکبر نام ایک شخص نے ان پر پسٹول سے پائر کیا دو گولیاں ان کے سینے میں لگی اور خون بہنے لگا ان کے پولیٹیکل سکٹی ان کے پیچھے تھے انہوں نے سہارا دیا لیاقتلی خان نے نحیب آواز میں کہا مجھے گولی لگ گئی ہے اس کے بعد کلمہ پڑا اور کہا خدا پاکستان کی حفاظت کرے اس کے بعد وہ بے ہوش ہو گئے انہیں پوراً کمبائنڈ میلٹری ہسپتال پہنچایا گیا جہاں جسم میں خون پہنچائے جانے کے باوجود وہ فوت ہو گئے شہادت پاکستان کے پہلے وزیراعظم کا مقدر تھی ان کی وپات پر تمام ملک سوگوار تھا انہیں کراچی نے کائی آدم کے پہلوں میں دپنایا گیا آج تک ان کے قتل کا سراغ نہ میں سکا امید کرتا ہوں آپ کو ہماری معلوماتی ویڈیو پزن آئی ہوگی وزید ویڈیو کے لئے اس چینل کو سسکرائب کریں شکریہ